بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت مزیدار مٹن اکبری کی ریسپی آسان طریقے سے بننے والا یہ مٹن اکبری اتنا مزے کا اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے کہ آپ نے اسے ایک بار بنا لیا تو گارانٹی ہے کہ آپ اسے بار بار بنائیں گے یعنی کہ ایک بار کھانے سے آپ کا دل نہیں بھرے گا آپ اسے دوبارہ ضرور بنائیں گے تو بہت ہی مزے کی ریسپی ہے وہیں یہ آسان طریقے سے بن کے تیار بھی ہو جاتی ہے تو آج یہ دیکھ لیتا ہے ہم نے اسے کیسے بنانا ہے اور آپ کی بھی ریسپی ایک دم زبدس اور پرفیکٹ بنیں اس کے لئے ویڈیو کو اسکپ نہیں کیجئے گا تاکہ یہ ویڈیو میں بتائیں کہ کوئی ضروری سین کوئی مین ٹیفز آپ سے مش نہ ہو اور ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے مٹن کو میرینیٹ کر لینا ہے یہاں پہ پہ 500 گرام ہم نے مٹن لیا اور اچھے سے دھو کے لے لیا ہے اس میں سب سے پہلے ایک ہم نے لیمن جوس اٹ کر دینا ہے ون ٹیسپون نمک اٹ کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے تین ٹیبل اسپون آدھا کلی سون کا پیسٹ اٹ کریں گے یہاں پہ فریش آدھا کلی سون کا پیسٹ لینا ہے اور یہاں پہ ون ٹیسپون ریڈ چلی پاورٹر ہاپ ٹیسپون کشمیری ریڈ چلی پاورٹر پو ٹی بل سپون دھنیا پاورڈر یہاں پہ دو سے تین پینچ ہم نے حلدی بھی لینا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ایٹ کریں گے ہاف کپ یعنی سو گرام کے قریب ہم اس میں دہی ایٹ کر دیں گے اس کے بعد یہ ساری چیزوں کو اچھی طرح سے اس طرح سے ملائیں گے کہ یہ گوشت پہ پودے مسالے اچھے سے کوٹ ہو جائیں رکھ دیں گے اسے آدھی گھنٹے کے لیے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے کوئی بھاری تلے کا پین یا کوئی کڑھائی ہانڈی آپ کو لے لینا ہے چاہے تو آپ اسے کوکر میں بنا سکتے ہیں سو ایمیل کے قریب ہم نے اس میں کوکر آئل اٹ کر لیا ہلکا سا گرم آئل کیا اس میں ہاں ڈالیں گے تھوڑے ثابت مسالے ہم نے یہاں پہ تین تیس پتہ لیا ہے پندہ دانے کالی میرچ کے ہیں آدھا پول جاویتری کا ہے پانچ ہری لائچی ہے چار پانچ لونگ ہے ایک بڑی لائچی یہ ہاف ٹیس پون زیرہ ہے لو ہیٹ پہ ہی پندہ سکنڈ کے لیے ہم نے انہیں ہلکا سا کریکل کر لینا ہے تاکہ ان کا فلیور جو ہے آئل میں اچھے سے ریلیز ہو جائے اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے پیاز تو یہاں پہ ہم نے دیکھی ہے تین میڈیم سائز کی پیاز لیے جس سے اس طرح سے بلکل فائن سلائس کٹا ہے ایک میں سے آدھا کر کے چھلو کے شیپ میں کٹا ہے تاکہ اس طرح کی بیڑی کٹیوی پیاز جو ہوتی ہے وہ جلدی سے آسانی سے گل جاتی ہے کیونکہ ہم اسے کوکر میں نہیں بنا رہے ہیں پین بنا رہے ہیں تو اس لیے پیاز کو ہم نے اچھا سا باریک کٹ کے لے لینا ہے تو یہاں پہ پیاز کو اس طرح سے بیچ بیچ میں چلاتے ہوئے دھیان سے ہم نے اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ کچھ اس طرح کا پیاز کا کلر آنا چاہیے ہلکا سا بلکل گلابی اس طرح کرنا ہے کیونکہ ہم نے مٹن کا جو کلر ہے اس کا بہت خیار لگنا ہے اس کا کلر بہت ہی اچھا ہاتا ہے خوبصورت سا کلر آتا ہے اس مٹن کا تو یہاں پہ اب فرائی پیاز میں ہم نے ایڈ کر دیا یہ میرینیٹ کیا ہوا مٹن اور اچھی طرح سے یہاں پہ میڈیم ہیٹ پہ اسے مکس کریں گے تو ایک بار اس طرح سے مکس کرتے کرتے ہیں اس کی تھوڑی سی بھنائی ہو جانی چاہیے زیادہ نہیں بس ہلکی سی اس طرح سے قریب ایک سے ڈیوی منٹ اس کی اچھے سے مکسنگ کرنی ہے آئل میں اچھے طرح سے ملا دینا ہے یعنی کی تو ہلکی پھلکی سی آئل میں اس کی بھنائی ہو گئی ہے اب یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے آئل میں جب اس میں ہم نے گریوی لگا لینی ہے تو کھلے پوٹ میں بنا رہے ہیں تو اس حساب سے ہم نے یہاں پہ تقریباً ڈیڑھ کپ پانی ایڈ کیا ہے اور تھوڑا پانی کے مٹن اور دہی بھی چھوڑنے والا ہے حساب سے پانی آپ نے ایڈ کرنا ہے اب اچھے طرح سے ملا دینا ہے ہائی ہیٹ پہ اچھا سا سمک بوائل آ جائے اس کے بعد ہیٹ کو لو کرنا ہے اور ڈھک کے پکانا ہے 35 سے 40 منٹ کے لیے جب تک کی گوش جو ہے 90% تک سافٹ نہیں ہو جاتا تب تک ہم نے اسے پکا لینا ہے اور یہاں پہ ایک پیسٹ بنا کے ہم نے رکھ لینا ہے یہاں پہ ہم نے ایک ٹیبل سپون خسکس لیا ہے اگر آپ کے پاس خسکس نہیں ہے یا آپ ایسی جہاں کہیں رہتے ہیں یہاں پہ خسکس نہیں ہے تو اس کے جہاں پہ آپ چاہے تو ایک ٹیبل سپون سفید تیل یا پھر مگز کا یوز کر سکتے ہیں پانچھے ہم نے اس میں کاجو ایٹ کر دیا ہے آٹھ دس ہم نے اس میں بادام ایٹ کر دینا ہے اس کے بعد اس میں تھوڑے سے مسائلے بھی جائیں گے تو یہاں پہ ہم نے دس ہری لیچی لی ہے تھوڑی سی لیچی خوشبج پہ تھوڑی زیادہ جاتی ہے دو لانگ لیا ہم نے ایک جاویتری کا پھول لیا ہے ایک چھوٹا سا پیس ہے زائفل کا ایک ہری لیچی کے برابر ایک چھوٹا سا آدھا انچ کے آدھا الچینی کا پیس ہم نے لیا ہے پچیس سے تیز دھاگے ہم نے زافران کے لیے لیا ہے اور ان سب کو تھوڑا پہلے سکھائی پیس لینا ہے اس کے بعد پانی ڈال کے اگرام سموت پیسٹ بنا لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں قریب 35 منٹ سے زیادہ ہو چکے ہیں اب ایک بار پھر ہم نے اسے کھول کے چیک کرنا ہے کہ گوشت کتنا پرسنٹ گلا ہوا ہے بیچ بیچ میں ہم نے اسے چلائے بھی ہے کئی بار تاکہ یہ نیچے سے لگے نہیں ہر دس سے پندرہ منٹ بعد ہم نے اسے بیچ میں ہلکا سا چلا بھی دیا تھا دیکھیں گوشت یہاں پہ تقریبا نبی پرسنٹ تک سوفٹ ہو چکا ہے تو اب ہم نے ہیٹ کو ہائی ٹو میڈیم کر لینا ہے اور اس کا پانی خوشت ہو جانے تک اچھے سے بھون لینا ہے اگر آپ کوکر میں پکا رہے ہیں تو بس بارہ سے پندرہ منٹ اناف ہوگا لوٹو میڈیم ہیٹ پر ایک سیٹی آنے کے بعد تو یہاں پہ دیکھیں اچھے سے اس کا پانی خوشت ہو گیا ہے اب کیا کرنا ہے جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا وہ ایڈ کر دینا ہے وہ ایڈ کر کے بھی ہم نے اسے اچھے سے بھوننا ہے اس پیچولہ اچھے سے چلاتے ہوئے سے اچھے سے بھوننا ہے جو اس کی پیاز ہے وہ پوری طرح سے اچھے سے گھل جانی چاہیے کیونکہ یہاں پہ ہم نے اسے کھولے پین میں بنایا ہے تو پیاز وغیرہ کو گھلنے میں مکس ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کوکر میں سیٹی لگانے سے کافی اچھے سے پیاز میلٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کی اس طرح سے چلا چلا کے اچھی طرح سے اس کی بھونائی کر لینا ہے ہیٹ کو یہاں پہ ہم نے میڈیم رکھنا ہے تو پیاز پکتے کے بعد اچھے سے ملٹ ہو چکی ہوتی ہے بس اس طرح سے چلائیں گے تو وہ اچھے سے گھل جاتی ہے تو اس طرح سے دیکھیں ہم نے اسے بھون لینا ہے اور اب دیکھیں یہ ڈرائی فوڈ کا پیس ڈال کے بھی ہم نے اسے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب اس میں ہم گریوی لگائیں گے تو اس کی گریوی لگانے کے لیے ہم نے اس میں تھوڑا دودھ ایٹ کرنا ہے اور تھوڑا پانی بھی ایٹ کرنا ہے تو ایک کپ سے تھوڑا کم دودھ ہم نے ایٹ کیا ہے تقریباً ڈیڑھ سو گرام اور چھترہ سے اسے ملائیں گے ضرورت کے حساب سے اب اس میں ہم تھوڑا پانی اور ایٹ کریں گے کیونکہ اسے ابھی ہم نے پانچ منٹ تھوڑا اور پکانا بھی ہے اس کے لیے تھوڑا پانی ایٹ کرنا ہے تو جس جار میں ہم نے ڈرائی فوڈ کو پیسا تھا اسی میں تھوڑا پانی کوارٹر کپ لے کے ہم نے ڈال کے لے لیا ہے تو ہیٹ کو یہاں پہ ہم نے ہائی کر لیا ہے تاکہ گریوی میں اچھا سا بوائل آ جائے اس کے علاوہ اس میں ہم تھوڑا سا کیوڑا وارٹر بھی ایٹ کریں گے تو یہاں پہ ہاف ٹی سپون ہم اس میں کیوڑا وارٹر ایٹ کریں گے اور خوبصورتی کے لیے گانیشنگ کے لیے ہم یہاں پہ چار پانچ ثابت ہری مرچے ایٹ کریں گے اور ہلکا سا فلیور بھی چھوڑے گی تو اس میں اچھا سا ذائقہ آئے گا تو مرچے ایٹ کر کے کیوڑا وارٹر ایٹ کر کے ایک بار اچھا سے ملا دیں گے اب یہاں پہ ہیٹ کو بلکل لو کر دیں گے اور تین سے چار منٹ پانچ منٹ کے لیے اسے دم پہ پکا لیں گے پانچ منٹ بعد دیکھیں ہم سے کھول کے دیکھیں گے اور ہلکی سی ہری دھنیا سپرنگل کریں گے زیادہ دھنیا اس میں نہیں ایٹ کریں گے ہلکا سا بس گارنیشنگ کے لیے بس ہمارا مزیدار زبادہ سا مٹن اکبری بن کے تیار ہے بہت ہی لا جواب ذائقہ بہت ہی بے مثال ریسیپی ہے ایک دم ٹیمٹیک سے اس کا لک آتا ہے بہت ہی اچھا سا اس کا نائس سا کلر آتا ہے بہت ہی مزید کی ریسیپی آپ اسے روٹی پراتھے نان تندوری روٹی کسی کے ساتھ بھی اسے سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزید کا بنتا ہے ایک برد ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے گھر میں آپ کے مہمانوں کو اگدم مزا جانے والا ہے بہت ہی نائیب ریسیپی ہے کسی خاص موقع پہ بھی آپ اسے بنا کے سرف کر سکتے ہیں وہیں یہ اگدم آسان ترکے سے بننے والی ریسیپی ہے تو اسے آپ جنرلی گھر میں بھی کبھی بھی بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں تو ضرور بنائیے گا اور اپنا فیڈ بیک اپنا اسپیرنس بھی ہمارے سے ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں چینل پہ پہلی بار آئے تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ریسیپیز کی اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پہ ملتی ہے فیملی اور فرینڈ میں آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں تو اپنا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ